ایکسپریس ٹائمز کے معزز ناظرین السلام علیکم وہی کچھ ہونے جا رہا ہے جس کا ڈر تھا جس خطرے سے ہم آپ کو اپنی سابقہ ویڈیوز میں آگاہ کر رہے تھے آج وہ خبر بھی سچ ثابت ہو گئی اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن جناب یہ حقیقت ہے اور ایسا ہونے جا رہا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہمیشہ کی طرح وقت سے پہلے کی پیشگوئی آپ سے کرنے جا رہے ہیں آج آپ کو بتائیں گے اگلے دس روز میں کون سی بڑی تباکن خبریں آپ کو ملنے جا رہی ہیں جو یقیناً خطے کے حالات مکمل طور پر بدل کر رکھ دیں گے کیوں اس وقت پورا خطہ ہائی الرٹ پر ہے پسے پردہ کیا کچھ چل رہا ہے آئیے ویڈیو کی انتہائی ایکسکلوسف خبروں کی طرف چلتے ہیں دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والا آج پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے یہ دنیا کا وہ خطرناک سامپ ہے جو دودھ پلانے والے کو ہی دستا ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں اشرف غنی کی دوستو یہ نہ صرف امریکہ بلکہ بھارت کا بھی پالتو ہے یہ ایک طرف سے نہیں بلکہ دونوں ملکوں سے پیسہ کھا رہا ہے صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے افغانستان کا امن اس شخص نے دعو پر لگایا ہوا ہے بلکہ میں تو یوں کہوں گا یہ یہودی لابی کا سب سے خطرناک ایجنٹ ہے جو ان کے اشاروں پر ناشتہ ہے اس انسان نمہ سامپ نے ایک دفعہ پھر پاکستان پر نہ صرف الزام لگایا بلکہ اسلام کی واحد سپر پاور پاکستان کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے دوستو اپنے دل کا غبار اور لمبی چوڑی کوہانی سنانے سے بہتر یہ ہے میں اصل مودے کی طرف آؤں دوستو آج افغان صدر اشرف گنی نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ پاکستان کے خلاف دے دی جسے سن کر میرا تو خون کھول رہا ہے اور یقین جانے یہ اشرف گنی کی اپنی باتیں نہیں بلکہ یہ تو صرف پالتو ہے جو امریکہ اس کو کہے گا یہ ویسا ہی کر رہا ہے دوستو یکم مئی آنے کے قریب ہے دوستو امریکی صدر نے افغان طالبان کے ساتھ وعدہ خلافی کر کے اپنے خلاف خود ہی طبل جنگ بجا لیا ہے پاکستان نے دن رات محنت کر کے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک امن معاہدہ کروایا لیکن امریکی صدر بائیڈن نے اس کو توڑ دیا اور مزید پانچ ماہ افغانستان میں رہنے کی ٹھان لی جس پر آپ کو معلوم ہے افغان طالبان آگ بگولہ ہوئے بیٹھے ہیں اب یہ بات امریکہ افغان حکومت اور اشرف گنی بخوبی جانتے ہیں کہ وعدہ خلافی کر کے انہوں نے بہت بڑی گلتی کی ہے لیکن میں قربان جاؤں اشرف گنی کی معصومیت پر قربان جاؤں اس مکار اشرف گنی کی چلاکی پر کہ یکم مئی سے چند روز قبل ہی اس نے یہ بکواس کرنا شروع کر دی کہ اگر افغانستان کا امن دوبارہ خراب ہوا تو اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں پاکستان ہی ہوگا اس لیے اب پاکستان فیصلہ کر لے کہ اس نے افغانستان کے ساتھ دشمنی مول لینی ہے یا دوستی دوستو آگے بڑھنے سے قبل میں یہاں اشرف گنی کی طبیعت صاف کرنا چاہتا ہوں کہ محترم جناب اشرف گنی صاحب تم نے جتنی عیاشی کرنی تھی کر لی تم نے جو لوٹ مار افغانستان میں لگا رکھی ہے جتنا پیسہ تم امریکی ٹھیکوں کی مد میں کھا چکے ہو افغانستان کی عوام اور دنیا خوب جانتی ہے افغان عوام جان چکی ہے کہ تم ان کے خیر خوار نہیں بلکہ امریکی پالتو ہو اشرف گنی تم محض اپنے اقتدار کی خاطر افغانستان اور خطے کا امن تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہو تمہیں معلوم ہے کہ اگر امریکی فورسز مطلب تمہارے آقا افغانستان سے چلے گئے تو تمہارا حال اس کتے کی طرح ہو جانا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے دھوبی کا کتہ گھر کا نہ گھاڑ کا خیر تم کر لو جو تم نے کرنا ہے پاکستان انشاءاللہ تمہاری دھمکیوں سے ڈڑنے والا نہیں پاکستان اب کی بار تمہارا بھارتی ایجنٹوں اور امریکی ایجنٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بلکل تیار ہے کیونکہ پاکستان کی مجودہ اسکری اور سیاسی قیادت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ نہ تو کسی کے آگے جھکیں گے اور نہ ہی بکیں گے آجاؤ ہم تیار ہیں دوستو بہت بڑی گیم پاکستان کے ساتھ کھیلنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں پاکستان کو ہر طرح سے ڈڑایا اور دھمکایا جا رہا ہے کہ یکم مائی کے بعد افغان طالبان ملہ برادرز کے خلاف ہونے والی کاروائیوں میں پاکستان امریکی اور نیٹو فورسز کا ساتھ دے اور بھائی اب کیوں دے پاکستان تمہارا ساتھ پاکستان نے افغان امن کے لیے جو کوششیں کی تمہارا قطر میں افغان طالبان کے ساتھ امن معایدہ کروایا افغان طالبان ملہ برادرز نے عالمی برادری کی بات سنی اور مانی بھی ایک لمبے عرصے تک افغان طالبان نے معایدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی آج تم جب وقت مکمل ہو گیا تو وعدہ خلافی کر رہے ہو اب کیوں پاکستان تمہاری مزید مدد کرے ہاں جو معایدہ ہوا تھا اس کو پورا کرو لڑائی تو ہے ہی نہیں کسی بات کی دوستو میری ایک بات یاد رکھیں یہ وہی بات ہے جو میں اپنی سابقہ ویڈیوز میں کرتا آ رہا ہوں اور اب آپ دیکھ لیں امریکہ وہی حرکتیں کر رہا ہے افغان جنگ کی آر میں پاکستان کے حالات خراب ہوں جس کے لیے وہ مکمل ماحول بنا رہا ہے امریکہ نے یکم مئی کے بعد افغانستان سے نہیں جانا ممکن ہے افغان طالبان ملہ برادرز امریکہ اور اس کی تحادی فورسز کے خلاف حملے شروع کر دیں جس میں ایک بھاری نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اب ہوگا کیا یکم مئی کے بعد افغانستان میں بدلتے حالات ہونے والی لڑائی افراد تفریق اس کا سارے کا سارا الزام ایک دفعہ پھر پاکستان پر لگایا جائے گا جیسا کہ آج آپ نے دیکھ لیا ابھی یکم مئی آئی نہیں اور افغان صدر اشرف گنی نے پہلی پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا کہ اگر آئندہ آنے والے دنوں میں حالات خراب ہوئے تو اس کا سارے کا سارا ذمہ دار پاکستان ہوگا دوستو در حقیقت آنے والے دنوں میں ممکنہ افغان امریکہ جنگ کی آر میں بھارت افغان سرزمین کا استعمال کرتے ہوئے پہلے کی طرح پاکستان میں حالات خراب کروانے کی بھرپور کوشش کرے گا جس کی واضح دھمکی امریکی اور بھارتی ایجنٹ اشرف گنی آج اپنے بیان میں دے چکا ہے دوستو افغان صدر اشرف گنی نے افغانستان سے بین الاقوامی افواج کے انخلاب پر بات کرتے ہوئے پاکستان کے بارے میں کہا ہے کہ دوستی اور دشمنی کا انتخاب پاکستان کو ہی کرنا ہوگا کہ وہ افغانستان کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں یا دشمنی صدارتی محل قابل میں پولس فورس کے نوجوانوں کی تقریب سے خطاب میں اشرف گنی نے پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دوستی یا دشمنی دونوں اس وقت پاکستان کے ہاتھ میں ہیں اشرف گنی کے الفاظ سے آج پاکستان کے لیے فیصلے کا وقت ہے اگر ہمارا ملک عدم استحقام کا شکار رہا تو پاکستان بھی ہوگا اگر وہ ہمارے ملک کی بہتری چاہتے ہیں تو اس میں ان کی بھی بہتری ہوگی اشرف گنی نے مزید کہا دوستی اور دشمنی کا انتخاب پاکستان کے ہاتھ میں ہے صدارتی محل قابل کی جانب سے جاری کیے گئے افغان صدر کی تقریر کی ویڈیو میں صدر نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ پاکستان کیسے دوستی اور دشمنی کر سکتا ہے تہاں ماضی میں افغان حکومت پاکستان پر الزام لگاتی آئی ہے کہ ان کا طالبان پر نہ صرف اثر و رسوخ ہے بلکہ ان کی حمایت بھی حاصل ہے دوستو یہ وہ الزامات ہیں جو جان بوجھ کر پاکستان پر تھوپے جا رہے ہیں پاکستان ہر اس ملک کے ساتھ کھڑا ہے جو امن کی بات کرتا ہے لیکن عالمی طاقتوں کو پاکستان کے امن کی بات کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہئے کیونکہ پاکستان کا دفاع پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے اگر کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو یقینا پاک فوج کی طرف سے انتہائی سخت رد عمل دیکھنے کو ملے گا موسیقی